اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز اور میں ہوں ماریا جدون ناجون کیا آپ جنرل آزم خان کو جانتے ہیں؟ جنرل آزم خان شاید مغربی پاکستان کی وہ واحد چکسیت ہیں جن کے نام اور کاموں کا تذکرہ آج بھی مشروع پاکستان کی لوگ نہائیت احترام سے کرتے ہیں جنرل آزم 14 اپریل 1960 کو مشروع پاکستان کی گورنر مقرر ہوئے مشروع پاکستان میں آزم بھائی کے نام سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے جنرل ایم آزم خان 27 اکتوبر 1958 کے انقلاب کے ایک اہم رکن اور محاضرین کی بہالی و آبادکاری کے سینئر وزیر تھے جنہوں نے چھ ماہ کے مختصر عرصے میں کراچی میں کورنگی کالونی قائم کر کے ہزاروں محاضرین کو چھت فراہم کی اور لاہور میں دکانداروں کی ایک مارکیٹ کی قیام کو ممکن بنایا آزم کلوک مارکیٹ آج لاہور میں کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جنرل اعظم خان جب بطور گورنر اپنا چارٹ سنبھالنے کے لیے دھاکہ ایپورٹ اترے تو دھاکہ ایپورٹ پر استقبال کے لیے آئے ہوئے سرکاری افسران سے انہوں نے پوچھا آج کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے پھر رسمی ملاقاتیں ہوں گی جنرل اعظم خان نے پھر پوچھا اور شہر میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ دھاکہ یونیورسٹی میں شام کو فوٹبال کا ماچ ہے جنرل اعظم خان بولے باقی سب کچھ بعد میں ہوگا میں پہلے ماچ دیکھنے جاؤں گا یونیورسٹی گراؤن میں چند طلبہ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو جنرل اعظم نے نرمی اور پیار سے گفتگو کی تب ایک لڑکے نے غمزدہ انداز میں ان سے کہا کہ ہندوستانی ریڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں گولی مارنے کے لیے آئے ہو گورنر نے جراب دیا کوئی باپ اپنے بچوں کو گولی نہیں مارتا پھر وہ طلبہ میں گھل مل گئے اور کہا کہ وہ کل شام ان کے ساتھ ان کی کینٹین میں چائے پیئیں گے تب سب لڑکوں نے پاکستان زندہ بعد اور جوائے پاکستان کے نارے لگائے جنرل اعظم کے فعل اور متحرک شخصیت جلد ہی عوام میں مقبول ہو گئی انہوں نے روایتی ایڈوان سیکیروٹی ختم کر دی اور اکثر بنا سیکیروٹی کے مشرقی پاکستان کی سڑکوں پر نظر آتے تھے وہ ماہیگیرو اور کسانوں کو اپنا بھائی کہتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں تکلف نہ کرتے تھے وہ ایک اچھے سیاسی اور عالی منتظم تھے جو معاملات کو صدارنے اور سوارنے کے لیے مشہور تھے بحثیت چانچلر وہ طلبہ کے مسائل میں گہری دلچسپی لیتے اور انہیں حل بھی کرتے منگالی ڈاکٹر سلیم میر نے ایک جگہ اپنے تاثرات میں لکھا کہ وہ 1962 میں ڈھاکہ میڈیکل کالج میں پہلے سال کے طالبین تھے جب اس کالج کی سٹیڈنٹ یونین نے جنرل آزم خان کو خود اپنے کالج بلوایا اور تقریب کے اختتام پر وہ طلبہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے اور ان کے کہنے پر بنگلہ ترجمہ بھی پیش کیا گیا جب شیر بنگال مولوی فرزل حق کا انتقال ہوا اور جنازہ رمنا پاک پہنچا تو بارش کی وجہ سے قبر تیار نہ تھی یہ دیکھ کر گورنر آزم خان آگے بڑھے اور بیلچا لے کر خود قبر تیار کی یاد رہے کہ مولوی فرزل حق وہ بنگالی رہنما تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی جنرل آزم خان کی یہی سوچ جذبہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت بڑھاتا چلا گیا اور یوں وہ مشرقی پاکستان میں مقبول ترین مغربی پاکستانی بن گئے جنرل آزم خان جن مصطفی ہو کر واپس جانے لگے تو رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے الویدہ کہنے والوں کے آسو اور سسکیاں روکے نہیں رک رہی تھی ایک ساٹھ سال پرانی اخباری ریپورٹ کے مطابق جنرل آزم کا سٹیمر جب بارے سال اور چاند پر کے الویدہی دورے کے بعد روانہ ہو رہا تھا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کئی آزدہ لوگوں نے اپنے چہرے رومانوں سے ڈھاپ رکھے تھے کچھ لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے ایسے میں کبھی مت جاؤ آزم واپس آؤ آزم ہمیں تم سے بڑی امیریں تھیں کہ درد بھری صدائیں سنائی دے رہی تھی انہیں زندگی کی نئی امانگ اور جذبہ دینے والا آزم جا رہا تھا وہ جہاں بھی گئے لوگ دل گرفتہ نظر آئے جنرل آزم کی دس مئی 1962 کو دھاکہ سے روانگی سے ایک دن پہلے ان کے عزاز میں دھاکہ اسٹیٹیم میں ایک عوامی تقریب منقض ہوئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انہیں الویدہ کہا جنرل آزم 1994 میں انتقال کر گئے لیکن جنرل آزم کا مشروع کی پاکستان آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اگرچہ دشمن نے ہم میں بہت دوریاں غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی پاکستان اور بنگال کے لوگوں کے دل ایک ساتھ بھڑکتے ہیں یہ لوگ ایک ہوئے تھے تو انہوں نے 1947 میں انگریزوں اور ہندووں کو شکست دے کر ایک عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اللہ سے دعا ہے کہ وہ دونوں طرف کے مسلمانوں کو 1947 والا اتحاد دوبارہ سے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مشروع کی اور مغربی پاکستان کی دوریاں ختم کر کے ان کو وہ نقابل شکست طاقت بنا دے جس نے ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کی سندھ کی لہریں ہماری رازدان سندھ کی لہریں ہماری رازدان نگنا کی موج ہر دل میں روا نگنا کی موج ہر دل میں روا ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے